دوستو نمشکار دوستو دنیا کے سب سے بڑے لوگتانترک دیش کی وڈمبنا یہ ہو چلی ہے کہ اس دیش کے بھیتر میں تقریباً بیس کروڑ لوگوں کو سمحالے ہوئے ایک سمودائے کو یا تو ہاشیے پر ڈھکیل دیا جائے یا پھر اسے مکھدھارہ میں لاکر یہ کہہ کر کھڑا کر دیا جائے کہ تم خاموش رہو یعنی تمہاری موجودگی اس دیش کی چناوی راجنیتی کے بھیتر کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اور اہمیت رکھتی ہے تو پھر دوسری طرف اسی فیزدی لوگ ہیں اور تمہاری ستی صرف بیس فیزدی والی ہے کمال کی پرستیتیاں ہیں یہ بھارت کے بھیتر میں اور شاید جب جب راجنیتک پریوک ایک نئے طریقے سے گتنا شروع کرتا ہے تب تب اسے ہی اس پریوکشالہ کی بھٹی میں جھوک دیا جاتا ہے ہم ذکر اس دیش کے الفسنکھک سمودائی یا کہیں مسلم سمودائی کا کر رہے ہیں تقریباً بیس کروڑ کی جنسنکھیا لیکن آج بھی ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے اگر ایک بھی شب راجنیتک طور پر ان کی زمان سے نکلے تو اس دیش کے بھیتر میں سیاست ان سے دور ہو جائے گی اور اگر وہ کھلے طور پر اس دیش کی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھے تو پھر یقین جانئے جو ہاشیے پر پڑا ہوا یہ طبقہ ہے وہ کہیں اور درکنار کر دیا جائے گا یعنی دنیا کے کسی بھی دیش میں ایسی پرستطی آپ کو دیکھنے کو کتا ہی نہیں ملے گی جہاں اتنی بڑی سنکھیاں میں ایک سمودائی کی موجودگی دھرم کے ساتھ اس دیش کے بھیتر میں ایسی سیاسی لکیر کھیستی ہے جس کے اس پار یا اس پار اس دیش کی راجنیتی کو کھڑے ہونا پڑتا ہے اور شاید دو ہجار چوبیس آتے آتے اس سے پہلے سب سے بڑی چناوی پریوکشالہ کے طور پر اتر پردیش ہے اسی اتر پردیش کو لے کر جو بھی بیسات بچھ رہی ہے اس بیسات کے بھیتر کا تانہ بانہ وہی ہندوت کی پریوکشالہ ہے جس میں یا کہیں جس کا ایسے ٹیسٹ اس دیش کے بھیتر اور اتر پردیش کے بھیتر مسلمانوں کے نام پر ہی ہونا ہے یعنی بی جے پی اپنے طور پر اس دیش کی سیاست میں سیدھے طور پر مسلموں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور دوسرے راجنیتک دل مسلموں کے ہتھ کو لے کر کچھ بول نہیں پاتے ہیں یعنی ایک طرف خاموشی ہے اور دوسری طرف کھلے طور پر ویرود میں کھڑے ہونے کا اعلان ہے اور سیاست کا یہ تانہ بانہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بی جے پی خود کو ہندو وادی پارٹی کہنے سے کتراتی نہیں ہے اور دوسرے تمام راجنیتک دل ہندو وادی بتانے کی جدو جہد میں کھو جاتے ہیں یعنی اس دیش کے بھیتر میں سمویدھان یا سمویدھان کے ماتت لوگتنطر کی جو بھی پریبھاشہ سمویدھان سبھا سے لے کر ہر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے بھیتر گڑی جاتی ہے وہ ساری پرستیتیاں کوئی مائنے دلکل نہیں رکھتی ہے دو مددے اس دور میں اچھل کر پھر سے ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑے ہیں ایک ہے دھرمانترن کا مددہ دوسرا ہے جنسنکھا کا مددہ اور بہت ہی مہین لکیر اس دیش کے بھیتر میں یہ کہہ کر کھیچی جاتی ہے کہ دھرم اور دھرم کو بدلنے کی جو جبرن پرکریہ ہوتی ہے اس کے ماتت شاید ہندوت کی لہر یا ہندوت کا بھاؤ اس دیش کے بڑے طبقے میں جاگ جائیں اور وہ ستہ دھاری دھل کے انکول ہو جائیں دوسری طرف اس بات کا ذکر ہے کہ اگر جنسنکھا بڑھتی چلی گئی مسلمانوں کی تو دوسری طرف سنکٹ اس دیش کے بھیتر ہندووں کو لے کر ہو جائے گا تو کیوں نہیں اس ویروت کو بھی چناؤں کے دور میں سامنے پٹل پر لے آ جائے لیکن سچ کیا ہے اس دیش کے بھیتر میں اس دیش کے ان پنوں کو کھولنے سے پہلے ایک چیز اور جان لیجئے ایک بھارت کے بھیتر میں شڑل کاشٹ یعنی دلس سمودائی بھی ہے جس کی سنکھیا بھی اس دیش کے بھیتر میں تقریباً 22 سے 24 کروڑ ہیں مسلمانوں کی سنکھیا تقریباً 20 کروڑ ہو چلی ہے یعنی 138 کروڑ میں 44-44 کروڑ کی کوئی اہمیت راجنیتک طور پر ستہ کو نردھاریت کرنے کے لیے کیا بلکل نہیں ہے اور ستہ اگر بن جائے تو اس کے بعد قانون ویوستہ میں اس کی بھاگے داری بلکل نہیں ہے بھارت کے نوکر شاہوں کی ٹیم بھارت کے بھیتر تمام پروفیشنلز کے ٹیم کسی بھی اسطر پر نوکری کرنے والے لوگوں کی پوری کی پوری سنکھیا یا پھر اس دیش کے بھیتر میں جو بھی ہنرمند ہے اور اس ہنرمند کے آسرے جو بھی روجگار پاتا ہے اور جو شکشہ پانا چاہتا ہے اس کے مدنے نظر ہائر ایجوکیشن یعنی اچھ شکشہ میں بھی ان کی پہنچ 3% سے آگے نہیں بڑھ پاتی ہے یعنی یہ 20-20 فیزدی کے لوگ یا ان کی تعداد 3% کی اپیوگتہ ہی جتلا پاتی ہے اور اس کو جتلانے کے پیچھے بھارت کی راجنیتی میں ان کا کیا یوگدان ہے یا پھر راجنیتک پریوکشالہ میں ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے جرہ ہمیں لگتا ہے اسے سمجھنے کی جورت ہے دھرمانتل کا مدہ اتر پردیش میں دوبارہ اوفان مار رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی سمجھئے جو بھی ہندوت کی پریوکشالہ کو لے کر اس دیش کے بھیتر میں کانونی، سمویدھانک یا پھر ساماجک، سانسکرتک طور پر جو بھی پریوک کیے گئے کیا وہ سارے راجنیتک پریوکشالہ اب ختم ہو چلے ہیں کیونکہ ان کا سمجھان ہو چلا ہے آپ کے ذہن میں ترت آئے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایدھیا میں تو رام مندل اب بن جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ کہچر کا ہے ٹکراؤ کی کوئی استطی پیدا کی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ نرنے ہو چلا ہے اس کے بعد یاد کیجئے تین طلاق کو لے کر اب کوئی بحث سماج میں ہو نہیں سکتی ہے سپریم کورٹ اس پر آرڈر کر چکا ہے دھارہ تین سو ستر اس پر بھی آگیا ہو چلی ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ نے اس پر اپنی مور لگا دی ہے بحث کا حصہ ایک ناغرک ناغرکتہ شنشودھن کانون سے اوبرا لیکن وہ بھی تھنڈے بستے میں ہے یا پھر اس بستے کے بھیتر اس کو ہلایا ڈولائے جاتا ہے جہاں پر اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ کو دستاویز دینے پڑیں گے کہ آپ کس دیش کے ناغرک ہیں یا نہیں ہیں اور ان دستاویزوں کو لے کر ہم کو لگتا ہے ایک ذکر اور ہونا چاہیے اس دیش کے اتر پردیش کے پنوں کو کھولنے سے پہلے کہ دراصل اسم کو اگر یاد کیجئے گا تو اسم میں پہلی بار جو ڈاٹا نکل کر آیا وہ تین کروڑ تیس لاک ستائیس جار چھے سو اکسٹھ لوگوں کا تھا جن کو لے کر اس بات کا ذکر تھا کہ ناغرک سمندی دستاویز کیا ان کے پاس نہیں ہے یا پوری سوچی بنائی گئی لیکن آخر میں یہ کم ہوتے ہوتے انیس لاک چھے ہجار چھے سو سنتاون پر آ گیا لیکن پھر سے وہی سوال تھا اتنے لوگوں کو اپاس اگر دستاویز نہیں ہے تو آپ انہیں کہاں رکھیں گے کہاں بسائیں گے اور دھیان دیجئے اسم کے چناؤں میں یہ پورا مدہ کہیں دم گیا اس مدے کا کوئی اُبھار راجنیتک طور پر کسی نے نہیں کرنا چاہا اور سب ہی نے کھاموشی برت لی ٹھیک اسی طریقے سے چناؤں کے وقت بھارت کے بھیتر میں مسلمانوں کی استطیعاتو کھاموش رہنے کی ہے یا پھر دوسری طرف سے جب آواج اور تیج کرنے کی ہو جائے تو پھر اس میں دوسری طرف کے دوسرے راجنے تکدل اس کو لے کر بھی اپنی کھاموشی برت لیتے ہیں یعنی ایک کمال کی پرستطی ہے اور اس میں جب ہم دھرمانتن کا مدہ آپ سے ذکر کر رہے ہیں تو دھرمانتن کا مدہ کوئی آج کا نہیں ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی سڑ سٹھ سال پہلے 1954 میں پہلی بار یہ پارلیمنٹ کے بھیتر جب اٹھایا گیا تھا بھارتی دھرمانتن وینیم ایم پنجکن ویدھے کی آیا گیا تھا 1954 میں پیش کیا گیا لیکن پاس نہیں ہو سکا 1960 میں نہروکال میں اس کو پھر سے لایا گیا پھر سے یہ پاس نہیں ہو سکا 1979 میں جنتا پارٹی کی سرکار تھی اس وقت اسے پھر سے لایا گیا پھر یہ پاس نہ ہو سکا اور ایک لمبی دور میں اگر آپ دیکھے گا اس دور میں 79 کے بعد سے اس دیش نے ایودھیا کا اندولن بھی دیکھ لیا منڈل کے دور کو بھی دیکھ لیا پرک لیا تمام اندولنوں کے بیس سے نکلتے ہوئے 2014 میں جب پونڈ بہومت کے ساتھ موڈی سرکار اس دیش میں بنی تو 2015 میں بی جے پی کے ادھیاک چمیشا نے یہ آواز لگائی کہ درسل اس دیش کے بھیتر میں راشت ویاپی اسطر پر دھرمانترن نیرودھک کانون بنانے کی جرورت ہے جوڑ دیا لیکن پارلیامنٹ کے بھیتر ابھی بھی اس پر خاموشی برتی گئی ہے اور یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے بھی کہا سنسط فیصلہ لے ہم فیصلہ نہیں لیں گے کیونکہ اتر پردیش میں جب اس کا کانون پاس ہو گیا اور اس کانون کے ویرود میں جب علاباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا تو اس علاباد ہائی کورٹ کے مدنجر سب سپریم کورٹ بھی پہنچے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ سمویدھانک طور پر ہائی کورٹ بھی اسی روپ میں ادھیان کرے گا تو آپ علاباد ہائی کورٹ میں اس کو لے کر ادھیان کرنے دیجئے کیونکہ سپریم کورٹ کی بہت صاف رائے تھی کہ کسی بھی روپ میں 18 سال کے بعد جب کونسٹیوشن میں اس بات کا ذکر ہے کہ کوئی بھی اپنے حساب سے دھرم جو چننا چاہے چن سکتا ہے تو ایسے میں سپریم کورٹ اس پر نہیں کرے گی اور ایک یاچکہ اس کے دروازے پر جب آئی تھی جو بی جے پی کہیں نیتا ہے ایڈوکیٹ ہے اشوانی اپادیہ ہے وہ لے کر گئے تھے تو اسے خارج کر دیا گیا تھا لیکن آج ہم اس بات کا ذکر اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دیش کے نو راجیوں میں بقاعدہ کانون ہے وہ نو راج کون سے ہیں اور جب جب وہاں پر آیا تو ایسی کونسی پرستیتی رہی کہ کانگریس کی ستہ کے وقت میں وہاں پر کانون نہیں بنے بی جے پی کی ستہ کے وقت ہی کانون بنے اتر پردیش دو ہزار بیس یوگی سرکار انہوں نے جو کانون لے کر آئے اس کے بعد آج کی تاریخ میں اس کانون کے لنگن پر یعنی جبریہ آپ جس روپ میں دھرم پریورتن کراتے ہیں تو ایک سے پانس سال کی سجا ہوگی اور پندرہ ہجار جرمانہ ہوگا لیکن اس کے ٹھیک پیرلل اگر ایسی ایس ٹی کے وقتی کو اگر اس روپ میں کیا جاتا ہے دھرمانتن کیا جاتا ہے تو دو سے دس سال کی سجا ہوگی اور پچیس ہجار جرمانہ ہوگا اتر پردیش اس کے بعد آئیے اترہ کھنڈ میں دو ہجار اٹھارہ وہاں بھی بی جے پی کی سرکار اس سے پہلے آئیے دو ہجار سترہ میں جھار کھنڈ میں اس سے پہلے آئیے ہیماچل پردیش دو ہجار انیس میں گجرات دو ہجار تین خود پردھان منتری اس سمیں راجی کے مکہ منتری تھے گجرات میں وہاں بھی یہ کانون لائے گیا دو ہجار چھے میں یہ چھتیس گڑھ میں لائے گیا اس وقت وہاں کی جو استطی تھی اور جس روپ میں وہاں پر بھی بی جے پی کی ستہ تھی اس سے ٹھیک پہلے چلے جائیے گا تو اوناچل پردیش میں 1978 میں اس سمیں وہاں پر جنتہ پارٹی کی سرکار ہوا کرتی تھی پریم کندو تھگر وہاں کے مکہ منتری تھے اس سے پہلے مدھ پردیش میں 1968 میں لیکن اس وقت بھی وہاں پر سنیوکت ودھائک دل کے سرکار ہوا کرتی تھی اور گوین نرائنڈ سنگھ مکہ منتری تھے اس وقت کانون بنا اور 67 میں پہلا کانون اوڈیسہ میں بنا تھا اس سمیں وہاں پر ستنتر پارٹی کی سرکار تھی اور راجندر نرائنڈ سنگھ وہاں کے مکہ منتری ہوا کرتے تھے ہم ان باتوں کا ذکر صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ ایک کانون ہے اس کانون کو توڑنے پر سجا کی استطی ہے لیکن دوسرا سوال کسی کے بھی ذہن میں آئے گا کوئی کانون اگر کام کر رہا ہے تو پولس کو اپنا کام کرنا چاہیے سیاسی طور پر ان مددوں کو کیوں اٹھائے جاتا ایک بات اور اگر یہ کانون پورے دیش میں کیوں نہیں لاغو ہے دوسرا سوال پارلیمنٹ کے بھی تر اس سوال کو کیوں نہیں اٹھایا گیا تیسرا سوال دھرمانترن کو لے کر یہ صرف بی جی پی کے راج جو ستہ چلا رہے تھے وہیں پر اس کانون کو کیوں لائے گیا تو کیا بھارت کے بھیتر میں بی جی پی کی راجنیتک پریوکشالہ چناؤں کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے اور اس راجنیتک پریوکشالہ کی نظر پہلی بار اتھر پردیش پر اس لیے ہو چلی ہے کیونکہ سامنے دو ہزار چوبیس نجر آ رہا ہے اسی لیے اتھر پردیش کی سیاست کے تانیبانے میں ہندو کا چہرہ یعنی جو بی جی پی کے بھیتر کے کانٹرڈکشنز ہیں اس میں جو چہرہ ہندو کا ہوگا وہ شاید سب سے مہتپون ہوگا اور موجودہ وقت میں اتھر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات سے چہرہ کوئی بڑا بی جی پی کے بھیتر ہو نہیں سکتا ہے لیکن اس کو اگر جرہ سا پلٹیے گا اور لوگ سبھا کے دائرے میں لائیے گا تو پردھان منتری موڈی یعنی نرندر موڈی جو آرشس کے پرچارک کے طور پر رہے پھر بی جی پی میں آئے پھر مکہ منتری بنے پردھان منتری ہیں ان سے بڑا چہرہ کوئی نہیں ہے لیکن اتھر پردیش کے چناہ ہو رہے ہیں تو یہ دو چہرے آپس میں ٹکرانے کی پرستیتی میں لاکر کھڑے ہو گئے لیکن جیسے ہی ذکر ہندوت کا ہوگا ویسے ہی کیا موجودہ وقت میں اتھر پردیش میں بی جی پی کی ستہ کی جررت ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھائے جائے تون پکڑا جائے کیونکہ یہ ایسے ٹیسٹ اس لیے ہے کیونکہ جب سارے معاملے ایک کے بعد ایک فیل ہوتے چلے گئے تو ایسے میں یا فیل ہو گئی یا سمدھان ہو گیا یا ان کا جس روپ میں بھی ان کو راجنیتک طور پر جسے بھی لاب لینا تھا وہ لاب لے چکا ہے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تین طلاق ایو دیا تین سو ستر سی اے اینار سی لیکن اب تو دھرمانتل کا ایک مدد آیا ہے اور دھرمانتل کے مددے کے ماتت ہمیں لگتا ہے ایک چیز اور جاننی چاہیے کہ دراصل اتھر پردیش کے بھیتر میں جب سے یہ نومبر دو ہجار بیس میں لاغو کیا گیا اس کو لاغو ہونے کے بعد کموویش ہر مہینے سات کیس درج ہوئے ہیں ٹوٹل پچاس کیس درج کیے گئے اس میں اٹھتر گرفتاری ہوئی ایک سو تیس آروپی ہیں پچیس فرار ہیں سولہ کو جمانت مل گئی سکسٹی سیون جیل میں ہیں ایک سو پندرہ نامجد ہیں کل ملا کے بائیس ماملوں میں چارشد آکھل کی گئی پچیس پر جانچ ابھی بھی چل رہی ہے یہ سارے استطیتیاں بتلاتی ہیں کہ آخر اتھر پردیش کے بھیتر میں جو دھرمانتل کو لے کر شور جب مچتا ہے تو پورے دیش کی راجنیتی میں قبال آتا ہے اور اتھر پردیش ہی نہیں بلکہ دیش کے بھیتر جیسے ہی ہندوت کی آواز سنائی دینے لگتی ہے ویسے ہی بی جے پی کے ویرود میں کھڑے ہوئے جو دل ہیں اس میں کوئی بھی دل لے لیجئے کانگریس لے لیجئے سماجوادی پارٹی لے لیجئے بی ایس پی لے لیجئے جو بھی لینا ہے راجنیتی دل لے لیجئے ہر کوئی مسلموں پر خاموشی برت لیتا ہے اور خود کو ہندوت بتانے کی ہوڑ میں وہ نکل پڑتا ہے مندروں کی تصویر آنے لگتی ہے نیتا مندر میں جا رہا ہے اس کی تصویر آنے لگتی ہے کچھ ہوا جاتی ہے کہ دھرم تو اپنا نیجی معاملہ ہوتا ہے اس کو کم سے کم بتانا بہلانا نہیں چاہیے لیکن وہ سب کام سیاسی طور پر ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی بی جے پی کی اس بسات پر تمام راجنیتی دل ایک جھٹکے میں کمجور اس لیے پڑ جاتے ہیں کیونکہ اس دیش کے بھیتر میں ہر کوئی کونسچوشن بھول گیا ہے سمویدھان کے بھیتر جو جو تتو لکھے گئے ہیں ان کو ہم لاغو کریں گے یہ کہنے کی استقیم میں کوئی راجنیتی دل آ نہیں پاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ چناوی مینیفیسٹو بنائے گا وہ خاص طور سے اپنے ووٹروں کے انکول بنائے جب ہم آپ سے اپنے ووٹروں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک سوال آپ کے ذہن میں ترت ہونا چاہیے اتر پردیش کے بھیتر میں کل ووٹروں کی تعداد 2017 میں کتنی تھی 2017 میں تقریباً 14 کروڑ 16 لاکھ ووٹر اتر پردیش میں تھی لیکن ووٹ دینے جو پہنچے تھے ان کی سنکھیا صرف 8 کروڑ 67 لاکھ یعنی لگبک 60-61% تھی بی جے پی کو کتنے ووٹ ملے بی جے پی کو تقریباً سالے 3 کروڑ ووٹ ملے بی ایس پی کو کتنے ووٹ ملے دو کروڑ سے کچھ کم ووٹ ملے ایک کروڑ 92 لاکھ ووٹ ملے سماجوادی پارٹی کو کتنے ووٹ ملے ایک کروڑ 90 لاکھ تقریباً ان کو ووٹ ملے تھے کانگریس کو کتنے ووٹ ملے تقریباً چونون لاکھ ووٹ ملے اس راجنیتک سمیکنڈ کو جب آپ سمجھ رہے تو اس کے پیرلل میں دوسری بات آپ کے ذہن میں آئے گی تو اس کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ اتر پردیش کے بھیتر تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے تھے نہیں ڈالے تھے کونسٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر کو ووٹ ڈالنا چاہیے اسی کے بعد لوگتنتر کے اصل مطلب نکل کر آتا ہے کہ لوگوں نے اپنے نمائندے کو چنا ہے لیکن جو راجنیتک پرستتیاں بنا دی جاتی ہیں وہی من مہنے کا کام کرتا ہے کیونکہ بھارت کے بھیتر میں سماج جس دردرگی کو جی رہا ہے جس گریبی کو جی رہا ہے اور جن پرستتیوں میں مزدور بن کر کام کر رہا ہے اس کا تو ایک لحاظ سے گراؤنڈ زیرو اتر پردیش ہے جہاں بیس کروڑ سے زیادہ کی جنسنگ کیا ہے لیکن جتنی بڑی تعداد میں یہاں پر گریبوں کی موجودگی ہے بیروجگاروں کی موجودگی ہے مزدوروں کی موجودگی ہے اور سب سے بڑی تعداد میں یہی سے مزدور نکل کر پرواسی مزدور کے طور پر دیش بھر میں مزدوری کرنے جاتے ہیں اور آج وہ جب اپنے گاؤں پہنچے ہیں تو وہاں بھی کام نہیں ہے اس دور میں یعنی نیونتم کی جررتوں کو لے کر سنگھرش کرنے والے طبقہ اور سماج کے بھیتر آپ اگر راجنطک طور پر ایک بھی روٹی کسی کو دینے کا وعدہ یہ کہہ کر دے دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے تو وہ کھڑا ہو جائے گا لیکن اس کے ٹھیک پیرلل میں جیسے ہی سوال مسلموں کا آئے گا وہ اسی ہی ایک دوسرا سوال آئے گا جب ہمارے پاس ایک ہی روٹی ہے لیکن کھانے والے دس لوگ ہیں تو وہاں ایک روٹی میں سے کسے ملے گا اور کس کو دیا جائے تو اسی لیے یہی سے بات شروع ہوتی ہے ساماجک سانسکرتک دھار میں دھارہ کی جس کو بھاوناتمک طور پر کیسے اُبھارا جائے اور جندگی کا سچ اسے ہی بتا دیا جائے یہ استطیر راجنیتک طور پر بھاوناؤں کے جب کھلوال کرتی ہے سپریم کورٹ نے نائنٹی فائیب میں ہی ہندوت کی ویاکیا کرتے ہوئے بہت صاف طور پر کہا تھا کہ راجنیتک طور پر اس کا اپیوگ نہیں ہونا چاہیے لیکن کھلے طور پر ہر راجنیتک دل ہندو مسلم شبد آپ کو ذہن میں لگاتار رنگتا رہے گا اور اتر پردیش میں تو اب یہ خاص طور سے رہنگے گا کیونکہ اتر پردیش کی جنسنکھیا اس کے بھیتر مسلموں کی موجودگی دیش کے کسی بھی حصے کے مسلموں کی موجودگی سے کہیں جادہ ہے اور جب ہم اس بات کا آپ سے ذکر کر رہے ہیں تو ایک چیز اور جانئے صرف تین راجی ایسے ہیں اتر پردیش بیہار اور پشن بنگان جہاں پر مسلموں کی تعداد لگوک پچاس پرسنٹ ہے باقی پچاس پرسنٹ دیش کے دوسرے حصوں میں اور تین راجیوں میں لوگصفہ کے سیٹ 162 ہے یو پی اسی سیٹ بیہار چالیس سیٹ ویسٹ بینگال بیالی سیٹ اب آپ سوچئے کہ ان تین راجیوں میں اگر ہندو مسلم کو لے کر کوئی راجنیتک پیوکشالہ کام کرنا شروع کر دے اور اسے یہ محسوس ہو جائے کہ ووٹروں کا دھرویکن ہوگا تو پھر دو ہزار چوبیس کی جو بیسات بچھانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں آپ آرثک طور پر شبدوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں دیش کی ارتفعوستہ ڈاما ڈول ہے آپ یواؤں کو مو نہیں سکتے ہیں بیلوجگاری کی استطی چرم پر پہنچی ہوئی ہے آپ اس دیش میں ڈیولپمنٹ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ گریبی کی استطی اس دیش کے بھیتر میں ایک وکرال روپ لے چکی ہے تب ایسے میں آپ کہاں جائیں گے کن مددوں کو ابھاریں گے کیسے ابھاریں گے لوگوں کی بھاوناؤں کو کس روپ میں ابھار کر اپنے ساتھ جوڑنے کا پریاس کریں گے یہ سارے سوال یہی سے محتمون ہوتے ہیں اور پھر اس کے سمرانتر جب آپ اتر پردیش کے بھیتر گزتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ہوگا اتر پردیش میں تقریباً چار کروڑ مسلموں کی موجودگی ہے اتنی ہی تعداد میں یا اس سے کچھ زیادہ دلیتوں کی موجودگی بھی ہے یعنی اس بیس کروڑ میں سے لگ بگ آٹھ ساڑھے آٹھ نو کروڑ جو ہے دلیت اور مسلم ہے اور سیاسی طور پر ایسی کوئی پرستطی نہیں ہے کہ یہ آٹھ کروڑوں ایک ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے یہ پرستطی نہیں بن پاتی ہے ان کے بھیتر سے ان کا نیتیت نکل کر آئے اور وہ اس بات کی جکر کرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے مددوں کو بھی اُبھاریں گے اور ایک سمویدھان کے لحاظ سے اس دیش کی سیاست کو سا دیں گے اور اسی کے حساب سے کانون بنے گا یہ ایمانداری اور یہ نیتیگبل اس لیے نہیں ہے کیونکہ بھارت کی راجنیتی کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا کہ تمام کرپٹ لوگ اور کرمنل لوگوں کی موجودگی سیاسی طور پر سب سے مجبوط نجر آنے لگی اور ان دونوں جگہوں سے اور مسلموں کے بھیتر بھی وہی طاقتور ہے جس کے پاس پونجی ہوگی جس کی کہیں لیکن وہ بھی اس سمودائی ویشش کے لیے کام نہیں کرے گا وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں کٹ پتلی بن جائے گا ان سیاسی راجنیتی دلوں کا جس کے ذریعے اسے جرہ سا لاب ہوگا کہ چلو ہم ستہ تک تو پہنچ جائیں ویدھان سوا پہنچ جائیں یا لوگ سوا پہنچ جائیں دو ہزار چودہ میں لوگ سوا پہنچنے میں ایک بھی مسلم نہیں تھا موجود اب آپ کلپنا کیجئے اتنے بڑے راج جمعے سے بھی ایک بھی مسلم کینڈیٹ لوگ سوا نہیں پہنچ پایا دو ہزار انیس میں بی ایس پی کے دور پر جرور پہنچے وہاں پر پانچ سیٹوں پر مسلموں کی جیت جرور ہوئی لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کونسٹیوشن اور ڈیموکریسی جب سب کو برابری کا موقع دیتی ہے تو ایک جھٹکے میں سیاست ان مددوں کو کیسے اُبھار لیتی ہے جن مددوں کے آسرے اس دیش کا ایک بڑا طبقہ درکنار ہو جائے دوسرا مددہ جنسنخیہ کو لے کر بار بار اٹھایا جا رہا ہے اور جنسنخیہ کا لے کر ذکر بھی ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ بھی دیرا سمجھنا چاہیے کیونکہ جن باتوں کا ذکر جس شالینتہ سے کیا جا رہا ہے سیاسی طور پر اس دیش میں انیس سو اکیون میں اجادی کے ترتباد جو سنسس تھا جو جنسنخیہ نکل کر آئی تھی اس وقت یہ صحیح ہے بھارت کے بھیتر ہندووں کی تعداد چوراسی دشملہ ایک فیزدی تھی مسلموں کی تعداد نو دشملہ آٹھ زیرو فیزدی تھی وہ بڑھتے 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 دوہجاری گیارہ میں جو آخری سنسس نکل کر آیا اور جو دوہجار اکیس کا سنسس اب نکلنے کی استطیق میں آ رہا ہے دوہجاری گیارہ میں ہندووں کی تعداد اٹھتر دشملہ تین پانچ فیزدی پر آ گئی اور مسلمان چودہ فیزدی پر آ گیا یعنی ہندو لگ بھگ پانچ ساڑے پانچ پرسنٹ کم ہو گئے مسلم لگ بھگ چار ساڑے چار پرسنٹ بڑھ گئے اپنے سمودھائے کے بیچ میں یعنی ان کی اپنی جنسنکھیا جو تھی اس میں اجافہ ہوا اور اس اجافے کا ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے بھیتر میں جو تعداد تھی نائنٹین فیفٹی ون میں جو سینسس کے لحاظ سے تھا ہندووں کی جنسنکھیا اور مسلمانوں کی جنسنکھیا کے بیچ جب آپ انیلائسس کرنا شروع کیجئے گا تو یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہو جائے گی کہ جو پرسنٹیج نکالا جاتا ہے اس میں ہندووں کی تعداد زیادہ تیجی سے بڑھی مسلم اپنے سمودھائے کے بھیتر میں جس ریشیو کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں نائن پوائنٹ ایٹھ زیرو سے بڑھ کر وہ فورٹین پوائنٹ ٹو تک آ گیا اور ادھر ایٹی فور پوائنٹ ون پرسنٹ سے گھٹ کر سیونٹی ایٹ پوائنٹ ٹری فائف تک آ گیا اور ابھی جو جانکاری نکل کر آئی ہے اس کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس جس میں اس بات کا ذکر ہے خاص طور سے جو پاپولیشن ریفرنس بیورو ہے یا یونائٹین نیشن پاپولیشن ڈیویزن ہے وہ اس بات کی جانکاری دیتا ہے کہ دو ہجار بیس میں جو بھارت کی جنسنکھیا کے بھیتر ہندووں کی موجودگی اور مسلموں کی جنسنگ موجودگی ہے اس کو جب آپ ریشیو میں ڈیوائیڈ کرنا شروع کیجئے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جنسنکھیا کسی کی بہت بڑھ گئی یا بہت کم ہو گئی سوال صرف اتنا ہے کہ راجنیتک طور پر بھارت کے بھیتر جو کونسٹیشنسی وائز استطیتی ہے اس میں جہاں جہاں مسلموں کی تعداد بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ پائنٹیس پرسنٹ تک رہے گی وہاں وہاں مسلم کینڈرٹ نہیں جیس سکتا ہے کیونکہ یہ دھویکن کی استطیق کو ان مددوں کے آسرے بڑھا کیا جا سکتا ہے جن مددوں کو لے کر بقاعدہ دیش میں قانون کام کرتے ہیں لیکن راجنیتک طور پر جب کوئی بھی مددہ اچھالا جاتا ہے تو قانون پیچھے ہو جاتا ہے سیاست آگے آ کر کھاڑی ہو جا سکتی ہے شاید اسی لیے آخر میں ایک بات یہ اس لیے مہتپون ہے کیونکہ جہاں ہم دو مددوں کا آپ سے ذکر کر رہے ہیں تو اتر پردیش ایسی ٹیسٹ اس لیے ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں وہ کون سا مددہ ہوگا جس کے آسرے بی جے پی نرندر موڈی کے چہرے پر سوار ہو کر آگے بڑھ جائے اور دو ہزار بائیس میں اگر اتر پردیش میں یہ ایسے ٹیسٹ سفل ہو جاتا ہے جہاں پر ذکر بہت صاف طور پر انہیسے مددوں کا ہو رہا ہے جس میں دھویکنڈ ووٹروں کا کرنے کی استطیق ہے تو پھر آرثک حالات یعنی اس دیش کے بھیتر میں سماجک سانسکرٹک بندھن کو توڑ پانے کی استطیق میں آرثک حالات بھی نہیں ہوگی کیونکہ بیروجگاری کی پرستیتیوں کو بھوکتا ہوا یوار کیا واقعی سچیت ہو پائے گا یا پھر جتنی بڑی تعداد میں اس دیش کے بھیتر میں آشکشہ کی استطیق ہے پڑھے لکھے نہ ہو پانے کی پرستیتیاں ہیں ان ووٹروں کو لبھانے اور منانے کے لیے جو گریبی کی پرستیتی ہے اس میں ان ووٹر کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے کچھ دے کر پرستیتیوں کو آگے بڑھانا یہ ساری استطیقیاں بتلاتی ہے کہ اس دیش کے بھیتر میں سنسد اور سمویدھان کی پریبھاشا دونوں کو اپنے طریقے سے سیاست گرتی چلی جاتی ہے اور اس دیش میں بیس کروڑ کی جنسنکھیا والا مسلم خاموش رہے یہی اس کی حقیقت بنا دی گئی اور دوسری طرف اس کو خاموش رہ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم خاموش اس لیے ہیں کیونکہ جب ہم ستہ میں آئیں گے تب آپ کے انکول کچھ کر دیں گے لیکن ابھی خاموشی بڑھتی ہے لوگتنٹر کی ایسی مرتوستہ شاید دنیا کے کسی دیش میں آپ کو دیکھنے کو نہ ملے یہ سوچیے جرور ایک ایسی پرستیتی ہے جس کے لیے دو چار اس دیش کے سماج کو ہر چناؤں کے وقت ہونا پڑتا ہے اور اب سامنے اتر پردیش کا چناؤں ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ